جب آپ اتنے باتیں کریں گے بیان نہیں کروں گا لیکن پھر بات ساتھی صرف اسی لئے ٹھر گئے تھے کہ کچھ باتیں سنیں گے تو میں نے سوچا کہ وہ ان کے اپنے تک جو اس کا ٹھہرنا ہے تو وہ ایک دم میوس نہ ہو جائیں محروم نہ ہو جائیں میں آپ کو آج ایک عام بات کرتا ہوں ہمارے بات تو ایسی بھی عام ہوئی ہوتی ہے لیکن مختصر کہ اللہ رب العالمين جل جالہو کا اشار ہے اللہ بذکر اللہ تطمن القلوب خبردار دلوں کا اتمنان اللہ تعالی کی یاد سے حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالی جل جالہو کی یاد اللہ تعالی جل جالہو کی محبت سے پیدا ہوتی ہے جس چیز کے ساتھ تمہاری محبت ہے اس کی طرف تمہارا دل متوجہ رہے گا خواہ آپ نماز میں خواہ آپ لٹرین میں بیٹھے ہیں دل آپ کا اسی طرف رہے گا جس سے آپ کی شدید محبت ہو والذین آمنوا اشد حماللہ یہ میں نہیں کہہتا کہ آدمی ایڈرین کے اندر اللہ کا ذکر کرے توجہ اور چیز ہے توجہ اور چیز ہے اور زبان سے ذکر کرنا اور چیز ہے آپ نے آپ ایک فقیر آدمی ہے آپ نے چرسدہ میں گھر خریدا منڈی میں چرسدہ میں وہاں گھر وغیرہ زیادہ ہوتا ہے اور آپ چاہتے ہو آپ کو اس کو سنبھالنا ہے لیکن اس وقت آپ کھانے پینے کی بھی ضرورت ہو گئی اور وہاں سے کوئی اسمار میں گھر بڑھ آ گیا اور آپ کا گھر منڈی میں پڑا ہے تو آپ کھانے پر بیٹے بیٹے آپ کا ذہن اس منڈی کی طرف جائیں گے یاد اللہ خیر یاد اللہ خیر پڑھو گے نماز پڑھو گے تب بھی وہ گھر خیال کا خیال آئے گا کھانا کھاؤ گے پہ بھی گھر کا خیال آئے گا وجہ کیا ہو گئی کہ آپ کو مال سے محبت ہے اور اس مارا مال اس گھر میں پسسا ہوا ہے اگر گھر خراب ہو جاتے تمہارا مال خراب ہو جاتے کسی کے ساتھ تمہارا دل لگ گیا آپ جہاں بھی ہوتے ہیں تمہاری دل پر وہ سوار دماغ پر وہ سوار ہوتا ہے اب ایک ساتھی راستے میں مجھے ملا وہ کہتے ہیں کہ فلان یاد کر رہا ہے اگر جانا تھا اس کا تو اس کی بیوی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ فلان ہمیں یاد کر رہی ہے یاد اصلی کہتے ہیں یہ جو باتی ہم ذکر اللہ زبان سے کہتے ہیں یا وہ قلب ہی ذکر کرتے ہیں خیال ہی ذکر کرتے ہیں یہ قلب ہی ذکر نہیں لے ساتھ یہ خیال ہی ذکر ہے کیا ہے یہ خیال ہی ذکر ہے یہ کرتے ہیں یا کوئی مراقبات کرتے ہیں سارے اس کی لئے کہ ہمارے دلوں میں اللہ یاد پیدا ہو جائے اور جب یاد پیدا ہو جائے گی تو ہماری کمپاس کی سوئی دل کی سوئی یہ ہوتی ہے وہ کس کے طرف ہو جائے گی آپ نے کمپاس دیکھا ہے کمپاس کی سوئی پر ایک مسالہ لگ ہوا ہوتا ہے آپ اس کو یہاں رکھیں تو جب تک وہ اس کو ٹھیک نہ رکھیں اس وقت تک وہ گلز گلز کرے گا استراب میں ہوگا لیکن جب وہ اپنے خود بشماری کی طرف سیدھی ہو جاتی ہے اپنے مرکز کے ساتھ تو وہ ٹھہر جاتی ہے دلوں کا استراب اس وقت تک باقی رہے گا جب تک دل کی سوئی رب العالمی کی طرف نہ ہو وہ تب ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی ذکر اس کا حصول زبانی ذکر ہے نماز ہیں یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی اس یاد کی حصول کا ذریعہ ہے اس سے اللہ کی یاد پیدا بھی ہوتی ہے اس ذرائع سے باقی بھی رہتی ہے اگر اس میں آدمی کمزوری کرتا ہے تو وہ نور ختم بھی ہو جاتا ہے اس کا ایک طریقہ ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ذکر کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے ہیں ہمارے دلوں کے اندر وہ سکون پیدا نہیں ہوتا اتمنان کہ آدمی کے پاس اللہ تعالیٰ کی فکر کے سوا کوئی اور فکر نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے وہ کام بھی کرے گا بڑے بڑے کام کرے گا دنیا کا دنیا داری کا کام کرے گا لیکن اس کا نظر اپنے رب پر لگی رہی ہوئی تھی ہے وجہ یہ ہے کہ وہ اس کی محبت کسی ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کی ساتھ ہے یہ جو ہمیں نہیں حاصل ہوتا ہے اس کی بہت وجہات میں بیان بھی کرتا رہتا ہوں لیکن اس کے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک دوسر کا مقدار کم ہوتا ہے مقدار دوسری چیز اس کی ہم حفاظت نہیں کرتے اگر ایک دیکھ پانی ہے دیکھ بڑا دیکھ جس میں دو تین چار من پانی آتا ہے اس کی نزدیک نیچی تم ممبتی کہ وہ جو آگ ہے وہ جلا ہو تو دیکھ گرم ہوگا ہزار سال ہوگا وہ گرم نہیں ہوگا آج گرمانی والی چیز ہے لیکن دیکھو بھی تو دیکھو یہ ناس کو رکھو تو جلد گرم ہو جائے گا لیکن دیکھ رکھا ہے تمہارا نفس ایسا بدماش دیکھ ہے کیوں اتنا جلد گرم نہیں ہوگا دوسری بات کہ اس جو آگ تم جلا رہے ہو اس کی افاظت ہو اگر بیرات تو اس میں اگر آپ ریکنڈیشن لگائیں لیکن وہ ریکنڈیشن تمہیں میدان میں لگائے ہے کوئی کمر بند کمرہ نہیں ہے حفاظت نہیں ہے اس کی تو وہ اسی ٹندک پر پیدا کرے گی کمرے میں تم اس رکھا اس کمرے کے بڑے بڑے دروازے ہیں اس سارے کلے ہیں کمرہ گرہ تندہ ہو جائے گا تو اگر یہ عمال ہم کرتے ہیں نماز رو اللہ اللہ کرنا تلاوات کرنا اس کی لئے پھر ہم دروازے کلے آنکھوں کا دروازہ کھول دیا اس سے ہم بدنظری کرتے ہیں تو ہمارے دل کی جو نور ہے دل کی ٹھندک ہے اس کو ختم کرتا سکون کو جو ہماری ذکر کا نور ہے اس کو بجاتا ہے یہ آنکھ کیا ہے وہ چھرکی ہے اس چھرکے سے وہ ٹھندک نکل جاتی ہے کان سے باجی سنتے ہو تو کیا ہو جائے گا وہ نکل جائے گا یہ کان کیا ہماری کھرکی ہے آپ استاد ہے آپ کی لوگ عزت کرتے ہیں پاؤں دباتے ہیں یہاں پین ران وغیر دباتے ہیں اس میں تمہیں جو غرط لزت آتی ہے اس سے وہ کھرکی سے سارے ہوکیاں ہو جاتے ہیں وہ بہت بری کھرکی ہے ہم کھرکی نہیں سمجھ جائیں سوار میں دیکھا تم ہوکیاں میں دیکھا سمجھ آ رہی ہے بات ملیان تخبر رکھو پیران تخبر پیران دن پیران بس یا کسی کو چون گلے لگانا گلے کی لگاتے بولی بچار ست کوئی گلے نہیں لگاتا یہ بولی بولی ہوتے ہیں دان نکلی ہوتے ہیں دل کیا وہ اور اس پر وہ چہری پر جر جر آتی ہے اس ساتھ تم گلے نہیں لگاتے اللہ بارہ تو وہ ہے تم کو جوان میٹھی میٹھی آدمی اس کو اچھا لگتے ہے اس سے تم ماری کڑکی کھل گئی چاہو گیا وہ خارج ہو گئی زبان سے جوٹ بولتی ہوں وہ تو یہاں بہت غلط وہ تو ایسے دروازہ ہے کہ ایک لفظ کے ساتھ بیوی چلی جاتی ہے تم کو تین طلاق ایسے دروازہ ہے جوٹ بول دیا بھاگ رہی ہیں فرشتے میلوں کی میلوں کیا ہو جاتی ہیں وہ تم سے واقتی چلی جاتی جب فرشتے نورانی مخلوق چلی جاتی ہیں تم آئے اندر نور ختم ہو گیا سمجھ جا رہی ہیں ان کڑکیوں کو تم بند کرو آنکھوں کی حفاظت کرو کانوں کان کی حفاظت کرو لمس کی چونے کی چونہ اس کی حفاظت کریں زبان کی حفاظت کریں اور آنکھوں کی حفاظت کریں پھر آپ دیکھیں اور ذکر اتنا کریں جتنا فرض کی حد تک کریں پھر بھی تمہارا دل ٹھنڈ رہے اگر نے فرقیا پھر تو کیا ہو جائے تو اسی کا بھی ترطیب ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ستائیس پر لگا دیا اٹھائیس پر لگا دیا ستائیس پھر ایسا ٹھنڈ ٹھنڈ گیا اس میں کمبل میں پڑھ کیا کمبل اور لوگ وہ کہتے ہیں کہ بہت ٹھنڈ ٹھنڈ واجب ہے بعض کی نظی فرض ہیں سانتھ موکر آئے وہ تم چوکتے ہو اس کا تم فکر تمہارا ساتھ نہیں ہے اور ذکر تمام دن دنیا کی ذکر کرتے ہیں اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں تو جیسی اس کی ذکر جالا کی جاتی ہے اس کی دن میں آتی ایک تو ذکر میں کمی ہے دوسری طرف ذکر کے ساتھ ہماری کرکیاں کھلی ہیں ایک کرکی اور ہے جو عموماً بیار نہیں کیا جاتا وہ انسان کی اندر کو خالی کرتا ہے وہ مخلوق سی تمہ ہے اب یہ ظاہر ایک اندر آنکھیں ہیں نہ زبان ہے نہ کان ہے نہ چونہ ہے لیکن کوئی ملدار قسم قادمی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہمارے دل وہاں تف اب دل کی نگاہیں وہاں چلی جاتی کہ وہ مجھے کچھ دے گا سیدھ کو کیا کہہ دیں تمہ ہماری دادہ جان کی جو پر مسجد ہے اس کی ایک محراب پر لکھ ہوا ہے عزا من قناع عزت واللہ ہو یا جو قناعات اختیار کی مخلوق سی آگ گی بند کی دل کی آنکھوں کو مخلوق سی بند کرنا بند دن 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 مخلوق سی تمہ سے دن کی لگ فائد نہ پہنچ آئی لگ فائد پہنچ آؤ لگ خیر پہنچ آؤ لگ کی خدمت کرو لیکن ان سے آپ توقع نہ رکھیں توقع اللہ تعالی سے رکھ عزا من تمہ ظل من تمہ ظلیل ہوا وہ شخص جس مخلوق سے تمہ کی خالق سے تمہ رکھو اللہ کی گود میں چلے جاؤ گی رحمت کی رحمت کی گود میں چلے جاؤ گی مخلوق سے تمہ کرو تو ظلت کی گود میں چلے جاؤ گی تو کتنے کلکیاں ہو گئی ان ظاہری کلکیوں کے دعوی ایک کلکی دل کی کلکی ہے جب تمہ کوئی ضرورت ہو کوئی مشکل ہو تو دل کی کلکی سے اللہ ترک جانگ تیرا ہو یاد تو یہ دینا ہے تمہارے زیان جانا جائیں وہ دے گا وہ دے گا اگر وہ مر جائے تو ہم کی ملے گا اگر تمہارا یہ خیال ہوگا کبھی بھی تم کو ذکر کی وہ لذہ اور وہ حلاوت حاصل نہیں ہوگی اگر ہوگی بہت وقتی ہوگی تو کوئی اتمنان نہیں ہوگا اس کلکی کو بند کریں تمہ سوال تو ایسی سوال تو زبان بھی ہوگیا دل کی کلکی بھی ہوگئی دونوں ہوگئی تو نہ اشارہ تن نہ کنایات سوال کریں اشارہ کنایات تن یہ ہے کہ میں عمر پہ جانے الحمدللہ تمام کام ہو چک ہے ٹکٹ بھی ہو گیا بس بس دیس 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 روپے کام ہوگیا اور کس کو کہ دیں بجے نہیں کہ پاس پیسہ دیں کبھی نہیں کہتا ہماری ملک ساتھی کو کس سیٹ ہو اڈی رہو تو وہ اس کو کہے گا کہ تاکہ وہ کیا کرے اس میں پیسہ ڈال دیں یہ سوال کیا تمہار یہ سوال ہے کیونکہ تم زبان استعمال کی تمہار ایک زبان استعمال نہ ہو کسی طرح اشارتن نکیانتن نحال حال ایسا بنائیں کی فقیر لگیں بادشاہ ہوں کی طرح لگیں لوگ کہہ دیں بادشاہ ہے تم ماننگ ہو لیکن دل کا بادشاہ ہوں کی زاہر کر کی ہوں زاہر کر لوگ تم کو بادشاہ سمجھ تمہیں بات سمجھ آئی دل کی کلکی کرتے کس سے مجھ کوئی نہیں ملنا مجھ مجھ ملنا ہے اللہ تعالی دے گا پھر دیکھو کہ تم کوئی اتمنان ملت حاصل ہوتے نہیں حاصل ہوتے حاصل نہیں ہوتے قیامت میں میرا گریبان پکڑ لوں جو باتیں میں نہیں کی اس پر عمل کرو اگر اس کو اتمنان حاصل نہیں ہوا تو قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لوں لیکن اگر آپ کلکیا بھی کولی ہیں دل کی کلکی بھی کولی ہیں مخلوق جنگ تے ہو تمام دن آپ کو پتہ ہے تمہ کسی کہتے اشراف کو کہتے کسی کسی کہتے اشراف میں بتاتا ہوں جب کبھی 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 دوسری گھر کے اندر کوئی چیز پکتی رہتی ہے آپ کو خوش بہا جائے تمہار لائے